بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ How to become a valuable person قیمتی انسان کیسے بنا جائے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اور اس کی باتوں کو ہر بندہ value دے قیمتی انسان اور اس کی باتوں کی بہت value ہوتی ہے آج میں بات کروں گی کہ قیمتی انسان کیسے بنا جائے valuable person کیسے بنا جائے سب سے پہلے valuable person بننے کے لیے خود کو ٹائم دیں خود کو ٹائم دینے والا خود کی سننے والا خود کی سننے سے مراد ضمیر کی آواز ہے جو انسان کو کبھی دوکہ نہیں دیتی نمبر دو انسان کا اپنے خدا سے connection اور خدا کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے جو اس کو زندگی کے ہر مقام پر طاقت حیمت اور حوصلہ دے نمبر دین اس کا زندگی میں کوئی خواب کوئی گول ہونا چاہیے جو اس کے لیے زندگی میں hard work اور آگے سے آگے بڑھنے کی ability کو trigger دے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے جو اسے زندگی جینے اور حوصلہ جینے کا حوصلہ اور طاقت دے اس کا knowledge دنیا کے بارے میں اپنے subject کے بارے میں اپنی field کے بارے میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان اگر اس کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ اسے استفادہ حاصل کرے وہ اس کی approach میں رہے کیونکہ ایک جو پڑھا لکھا ہے اس سے ہی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں جب کہ جو ان پڑھ ہے آج کل تو لوگ اس کی محفل میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ زندگی میں ہر موقع پر ہر ایک سے سیکھنے والا ہونا چاہیے اس کی زندگی میں achievements بھی ہوں یاد رکھیں ہر چھوٹی بڑی success achievement ہے یاد رکھیں لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں کچھ سیکھا ہو کوئی success حاصل کی ہو اس کی زندگی میں achievements ہوں نمبر 6 دوسروں کے لئے helpful ہو help کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے کسی کی مالی مدد ہو سکتی ہے کسی کی پڑھائی میں اس کی مدد ہو سکتی ہے کسی کی حوصلہ فضائی ہو سکتی ہے کسی کی حمد بڑھانا ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی کسی کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے نمبر 7 دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والا ہو دوسروں کی achievement پر ان کو شابش دینے والا ہو یاد رکھیں یقین کیجئے کوئی بچہ آپ کے پاس کوئی achievement اپنی لے کے آتا ہے آپ اسے ایک دفعہ شاباش دیتے ہیں وہ دوسری دفعہ پھر اپنی achievement آپ کے پاس لے کے آتا ہے تیسری دفعہ وہ پھر لے کے آتا ہے آہستہ آہستہ وہ بڑی سے بڑی achievement لانا شروع کر دیتا ہے آپ اس کی زندگی کا آہستہ آہستہ حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی ہر چھوٹی بڑی achievement میں آپ کو اس کا حصے دار سمجھتا ہے کام ہوگا آپ کا اس کی زندگی میں ایک ویلیو ہوگی آپ اس کے لیے اس کی زندگی میں ویلیویبل پرسن ہوں گے سچ بولنے والا ہو نمبر آٹھ میں آ جاتا ہے سچ بولنے والا ہو سچ کا ساتھ دینے والا ہو جھوٹ کو جھوٹ کہے سچ کو سچ کہے ان دونوں کو اپس میں گڑ مٹ کرنے والا نہ ہو اس طرح بینگا مسلم وہ ایک صادق کہلائے گا نمبر نو کبھی کبھی دوسروں کے لیے اناویلیبل بھی ہو جائیں ہر ٹائم کی اویبلیٹی انسان کی ویلیو کو کم کر دیتی ہے کہ وہ کبھی کبھی اناویلیبل بھی ہونا چاہیے لیکن اتنا نہیں کہ وہ دوسروں کی زندگیوں سے غائب ہو جائے اور دوسرے اس کے بغیر زندگی گزارنا سیکھ جائیں اگر انسان کے پاس کوئی چیز کم ہوگی تو دیفینیٹلی اس کی ویلیو اس کی زندگی میں زیادہ ہوگی تو اس لیے کبھی کبھی دوسروں کی زندگی سے اناویلیبل بھی ہو جائیں لیکن ایسا نہیں کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے آپ آناویلیبل ہو جائیں ایسا نہیں آپ جب کسی کو مدد کی ضرورت ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اس کی مدد کریں اس کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن کبھی کبھی اس کی زندگی سے آناویلیبل بھی ہو جائیں نمبر دس دوسروں کو وقت دینے والا ہو ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنے والا ہو ان کے لئے تھوڑا اپنی زندگی سے ٹائم نکالنے والا ہو دوسروں کے پاس بیٹھے کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی کہیں نمبر گیارہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں آنیسٹ ہو اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں آنیسٹ ہونا چاہیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس سلسلے میں اپنے کام سے آنیسٹ ہونا چاہیے اس طرح بینگا مسلم وہ امین کہلائے گا نمبر بارہ آساتا ہے کہ وہ ہمدردی کرنے والا ہونا چاہیے وہ اس سے ہمدردی کرنے والا وہ خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے اس سے وہ بہت سی لڑائی جگڑوں سے محفوظ رہے گا اور دوسروں کی نظر میں آٹومیٹکلی اس کی ایک ویلیو ہوگی کہ وہ دوسروں کی جگہ پر خود کو رکھ کے جب فیصلہ کرنے والا ہوگا تو دیفینیٹلی لوگ یہ اسے وہ خود بھی بہت سی لڑائی جگڑوں سے محفوظ رہے گا وہ دوسرے لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے مطابق ہمارے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے نمبر تیرہ آ جاتی ہے آ جاتا ہے سب کی بات سننے والا ہو پھر اپنی بات کہنے والا ہو اس سے اس کو پتہ چال جائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اس سارے معاملے میں کون میرے ساتھ ہوگا کون میرے خلاف ہوگا اس سے اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اس کی ظاہری پکیزگی کے علاوہ اس کی سوچیں بھی پکیزہ ہونی چاہیے اس سے وہ اپنی زندگی میں بہت سی مشکلوں سے بچا رہے گا پوزٹیو سوچ رکھنے والا ہونا چاہیے نہ کہ نیگٹیو سوچ رکھنے والا اس سے پوزٹیو وائبز آتی ہونی چاہیے نیگٹیو نہیں کہ ہر بندہ جو اس سے ملے وہ اس سے خوش ہو جب اس سے خوش ہوگا تو آہستہ آہستہ اس بندے کی دوسروں کی زندگی میں ویلیو بننا شروع ہو جائے گی دوسروں کی زندگی میں وہ ایک ویلیویبل پرسن بان جائے گا یہ تمام چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے یقین جانئے دوسروں کی زندگی میں اس سے آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی آپ کی باتوں کی ویلیو ہوگی آپ کی نظر میں دوسروں کی نظر میں آپ کی ویلیو ہوگی اور آپ کی پرسنیلٹی ایک ویلیویبل پرسنیلٹی بن جائے گی try not to become a man of success but rather try to become a man of value or stay positive always stay positive and good luck for whole life for every moment for every hour for every minute for every second thank you Allah Hafiz